توقل کسے کہتے ہیں؟ توقل تر کے اسباب کو نہیں کہتے ہیں توقل تر کے اسباب کو نہیں کہتے ہیں توقل کہتے ہیں اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اپنی امیدوں کو ایسا وابستہ کر لینا کہ اسباب کی کوئی حیثیت ان سے کوئی امید دل کے کسی گوشے میں باقی نہ رہے توقل توقل تو بندے کے اللہ کے دماغے اتراز ہے اے اللہ میرا حال تُو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں تیسرا عالی میرا حال کو نہیں جانتا بس اسی کو توقل کہتے ہیں یاد رکھنا جب یہ توقل مخلوق پر کھل جاوے تو اب یہ تاکل ہے توقل نہیں ہے یعنی اب تو یہ کھانے پینے والا آدمی ہے لوگاں کہیں گے بھئے کچھ نہیں کرتے ان کے مدد کرو یہ تاکل پر ہے تاکل پر ہے توقل پر نہیں ہے اب یہ تاکل پر ہے توقل پر نہیں ہے توقل تو راز ہے بندے کے اللہ کے درمیان کیونکہ صحابہ اکرام اسی توقل کے ذریعے اللہ کی ذاتِ آئلی سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ ایک صحابی فقر سے تنگ آ کر گھر سے باہر نکلے بیوی کو خیال ہوا ایسا نہ ہو باز جا کر اندر کا حال کسی پر بیان کر دیں بیوی نے چکی چلانی شروع کر دی تاکہ محل پڑوس والے چکی کی آواز سنیں تو سمجھیں کہ ہاں ان کے ہاں دانا پیس رہا ہے فاقہ نہیں ہے اور دھوہ اٹھایا تن نور میں اس خیال سے کہ پڑوسی ہے سنجھے کھانا پک رہا ہے فاقہ نہیں ہے حالہ گھر میں ایک دانا بھی ایک دانا بھی کھانے کو نہیں تھا یہ چکی کو چلتا ہوا چھوڑ کے اندر آکے بیٹھ گئی کہ بھئی دھوہ اٹھ رہا ہے تن نور میں سے اور چکی چل رہی ہے پڑوسی سمجھیں گے کہ چلانا پیس رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد چوہر گھر کی طرح واپس آیا بھار سے دیں گا آکے گھر کی طرف پلٹا فقر تو آج بھی کو کفر تک لے جاتا ہے آکے جو دیکھا کہ گھر میں سے چکی چلنے کی آواز آ رہی اور دھوہ اٹھ رہا کہ یہ کہاں سے آگیا کھانا اندر آکے پوچھا گھر والی سے کہ کہ نہیں کہاں دانا بھی نہیں ہے کھانے کو بھی نہیں ہے میں تو چکی چلا کے بیٹھ گئی وہ چکی خود ہی چل رہی ہے جا کے دیکھا تو آٹا نکل نکل کے پھیل رہا گھر کے اندر دانا ایک نہیں گھر میں پیسنے کو دانا ایک بھی نہیں پیسنے کو گھر میں چکی میں سے آٹا نکل رہا اور پھیل رہا سار آٹا سبیٹ لیا سارے برطن بھر لیے اور وہ کسی طرح چکی بننا ہو کے دے اور صحابی نے اس کا پاٹ اٹھایا چکی کا پتھر اس کو الگ رکھ دیا بے اور آٹا کیا کریں گے اور تن نور کی طرف گئے تو سارا تن نور بکر کی چامپوں سے بھرا ہوا تیار صبح پاکہ عرص کیا گیا رات تو یہ ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر اس چکی کو چلنے دیتے تو قیامت تک اسی طرح چلتی رہتی آٹا نکلتا رہتا ہاں بس سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ ہاں وہ صحابی تھے ہم صحابی نہیں ہیں اللہ کے ساتھ یہی بدگمانی ہے اللہ کے ساتھ یہی بدگمانی ہے کہ اللہ جو صحابی کے ساتھ کر چکے وہ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے حالی خدا کی قسم کہیں یہ بات نہیں ہے اللہ وہی ہے وعدے وہی ہیں اعمال وہی ہیں امت وہی ہے کوئی ایک چیز بھی تو بدلیوی نہیں ہے ایک دیوی تو بدلیوی نہیں ہے اللہ وہی اعمال وہی وعدے وہی امت وہی صرف بات اتنی ہے کہ اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا ہے اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا یہ لئے خوب جمعہ دعوت دیا کرو کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وعد حکموں کے ساتھ ہے اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے جمعہ دعوت دیا کرو جقین کے ساتھ کہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے پھر اسباب کی حیثیت کیا ہے کہ اسباب کی حیثیت کہ اسباب تو امتحان کے لئے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اسے اسباب کے طرح منصوب کرتے ہیں ہماری طرح منصوب کرتے ہیں اس لئے میرے دوستو عجیزو یہ ہمارا موضوع ہے کہ عمل پیش کرو سب کے مقابلے میں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کرنے کے ذابطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں کائنات ذابطہ نہیں ہے اس کی دعوت جم کر دیا کرو اور اس کی مشق بھی کیا کرو دعوت نہیں ہے دعوت لی ذات مشق بھی ہے کہ کیا مشق ہے دیکھو یہ ایسے کو حاجت پیش آمیں سب سے پہلے نماز کی طرف قدم اٹھاؤ اسباب کتنے بھی یقینی سامنے ہو نماز کی طرف پہلے قدم اٹھاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یہی مزاج بنایا تھا اپنے صحابہ کا یہی مزاج بنایا تھا